میں اپنے رابدہ شکر ادا نہ کروں گے جس نے منہ سید الانبیاء بنا کر بھیجا ہے جس نے مجھے وجہ تخلیق کائنات بنا کر بھیجا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات ہمارے لیے ایک بڑے انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے فرمائے کہ لیلت القدر کو اللہ نے قرآن نازل کیا لیلت القدر کی فضیلت اللہ بیان کر فرماتا ہے جس نے اس رات میں عبادت کی خداوند قدوس اسے ایک ہزار ماہ کی عبادت کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائے کہ اس رات کو رضول قرآن بھی ہوا اس رات کو اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات کی اتنی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائے کہ اس رات کو تمہیں رمضان کے آخری عشرہ کی تاہ کراتوں میں تلاش کرنا پڑے گا عجر بتا دیا رات بھی بتا دیا عجر بھی بتا دیا لیکن تعیم نہیں بتائے گی یہ رات کون سی رات فرمائے اتا کراتوں میں تلاش کرو اب مومنین اس کے لئے جستجو کرتے ہیں خود سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لئے ہر رمضان میں اتقاف کی رمضان کے آخری عشرہ میں اتقاف کرتے ہیں لوگ تاکہ ہمیں وہ سعادتیں نصیب ہوں لیکن چونکہ انسان کے دل میں تڑپ رہتی ہے کہ کیا بتا وہ رات مجھے نصیب ہوئی یا کہ نہیں ہے اللہ چونکہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے وہ ستر ماؤں کی مامتہ سے زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں اللہ کی حقیق فرماتے ہیں ایک دفعہ بندہ گڑا کر اپنے رب کو پکار لے سکے دل سے اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جائے اللہ کی رحمت اسے دھانک لیتی ہے اللہ کی رحمت اسے اپنے قریب کر لیتی ہے خدا ستر ماؤں کی مامتہ سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے اب چونکہ کسی کے دل میں یہ کھٹکا آؤ سکتا تھا کہ پتہ نہیں وہ رات کا تعین تو تھا نہیں کیا پتہ اکیس میں رات تھی یا تئیس میں رات تھی یا پچیس میں رات تھی یا ستائیس میں رات تھی یا انتیس میں رات تھی کیا پتہ میں ان رات میں جاگہ بھی آکے نہیں کیا پتہ وہ لمحات مجھے نصیب ہوئے آکے نہیں ہیں چونکہ بندے کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کیونکہ اللہ رحمان ہے اس رات کا آجر اپنی جگہ رکھ دیا اور بندوں کو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے شب بارات بھی عطا اب شب بارات کو اللہ نے ناصر مومنین کے لیے بطور توفہ عطا کیا اس کا تعین بھی بتا دیا یہ بتا دیا کہ یہ شب بارات جو ہے یہ شابان المعظم کے مہینے کی پندروی شب پندروی شب ہے اس شب کا تعین کر دیا اس شب کو خود سرکار نے جات کر اس کا اعلان کیا اس شب کو خود سرکار نے جات کر کے اس کا اعلان کیا اس رات کو خود سرکار نے جات کر کے اس کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا پارہ نمبر پچیس ہے سورت کا نام ہے سورت الدہان اور اس کی پہلی آیتیں دوسری آیتیں تیسری آیتیں چوتھی آیتیں پانچویں آیتیں چھٹی آیتیں یہ ساری کی ساری پہلی سے چھے آیات تک اللہ تعالیٰ نے شب برات کی فضیلت کو اور اس کے عجر کو اور اس کی اہمیت کو لے اقفہ اللہ فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین تو واضح اور روشن کتاب کی قسم یعنی قرآن حکیم فرقان مجید اب آپ ادازہ لگائیں کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کا اعلان کرنے سے پہلے قرآن کی قسم کھا رہا ہے اپنے قرآن کی قسم کھا رہا ہے اپنی عظمت کی قسم کھا کر خداوندے کو دوسری رات کا اعلان فرما رہا ہے فرمایا کہ روازے اور روشن کتاب کی قسم یعنی قرآن حکیم فرقان مجید کی قسم انہا انزلناہ فی لیلت مبارک کہ ہم نے اس قرآن کو اس مقدس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا اب یہ برکت والی رات کم سی ہے قرآن حکیم فرقان مجید جو سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ ادھر پر نازل ہوا وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا کتنے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن مختلف انداز سے مختلف واقعات سے انسانیت کی نصیت کرتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے یہ قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا لیکن یہ قرآن پورے کا پورا لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر جب اللہ نے نازل کیا تو یہ پورے کا پورا نازل کیا آسمانِ دنیا سے پھر یہ قرآن وہی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے تہل سال کے عرصے میں نازل کیا گیا لیکن لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو پورے کا پورا قرآن نازل کیا فرمائے کہ اِنَّا عَنزَتْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مَبَارَكَتٍ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا اور وہ برکت والی رات مخاصرین لکھتے ہیں کہ وہ شبہ برات ہے شبہ برات کو رب نے پورے کا پورا قرآن نازل کیا لیلت القدر کو اس کو دنیا کے اندر نزول کی اس کے اندر اقتداء کی پھر تئیس سال کے عرصے کے اندر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے قلبِ مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا اور یہ تئیس سال کے عرصے میں اس کی کمپلیشن ہوئی یہ کمپلیٹ ہوا تو اللہ تعالی نے جہاں اس قرآن کو پورے کے پورے قرآن کو لیلت مبارکہ برکت والی رات اور برکت والی رات کو سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ برات کو برکت والی رات اسے لیلت مبارکہ قرآن دیا فرمائے کہ یہ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے فرمائے کہ بے شک یہ اللہ سے ڈھرنے والوں کے لیے اس رات کی اندر اللہ نے بڑی نصیتیں رکھی ہیں اس رات میں جو ہے وہ ہر شخص کو اپنے رب کا خوف خدا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنی جائیے فرمائے کہ فیہا یفرق کل عمر حکیم یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ ہر حکمت والا کام بانٹ دیتا ہے تقسیم کر دیتا ہے کیسے تقسیم کرتا ہے آئی آپ کو اس آئیت کی تفسیر نبی پاک کی حدیث سے بتاتے یعنی آئیت کیا اللہ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل عمر حکیم اس شبہ بارات کو اس برکت والی رات کو ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اور کیسے بانٹ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو کیا کرتا ہے اللہ کے حدیث علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے اس حدیث کو امام ترمیزی نے سنن ترمیزی کی اندر نتل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے سات سو انتالیس سیون ٹیٹی نائن یہ حدیث کا نمبر ہے اسی طریقے سے امام احمد نے مسند امام احمد کے اندر جلد نمبر چھے اور سفہ دو سو اٹیس کی اوپر اس حدیث کو نکل فرمایا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار تین سو نواسی اور اسی طریقے سے موجم العوسط کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے ایک سو ون ہنڈر ٹن نائن جم الجوامے اس کی اندر اس حدیث کا نمبر ہے ساترہ سو سینتیس اور جامع المسانید والسنن کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے دو ہزار تین سو چھے آلیس اس طرح وقت جلدہ جتنے بڑے اکابر محدثین گزرے ہیں ان تمام نے اس حدیث کو نکل گئے تمام محدثین نے اس حدیث کو نکل گیا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں ابو عیسیٰ امام ترمیزی نے اس حدیث کو نکل فرمایا آپ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سرکار کو اپنے ہجرائے اپنے کمرے سے اپنے بستر سے گم پائے یعنی رات کو سرکار جب بستر پہ سوئے تھے میں نے ان کو دیکھا تھا جب لیٹے تو آدھی رات کو کہتی ہیں کہ جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار اپنے کمرے میں موجود ہے نہیں تو ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں باہر نکلی اور میں نے کہا کہ میں تلاش کروں سرکار کہاں گئے ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ میں سرکار کو تلاش کرتی 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 نکل گئے گئے مسجد میں آئیں کہتی ہیں کہ مسجد نبوی شریح میں آئیں میں نے پوری مسجد کا کونہ کونہ چھان مارا سرکار نہیں ملے پھر کہتی ہیں کہ میں مسجد کے دروازے سے بہار نکل گئی اور سرکار کو تلاش کرتی کرتی چلی گئی حتیٰ کہ کہتی ہیں کہ میں بقی قبرستان میں پہنچی جنت البقی کے اندر جو صحابہ اکرام کا قبرستان ہے کہتی ہیں کہ میں وہاں پہنچیں تو میں نے دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے قبرستان میں موجود ہے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو بلند کیے ہوئے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے بقی قبرستان میں سرکار اہل بقی کے لیے اور مسلمانان مرہومین مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے اس حدیث کی شرعہ کے اندر علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے پڑی مزہدار پڑی ایمان افروض بات لکھی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو تلاش کرتے کرتے کہیں اور بھی تو جا سکتی تھی سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عزواج کے گھر بھی وہاں موجود تھے کسی اور زوجہ مہترمہ کے گھر میں بھی جا سکتی تھی لیکن ام المومنین اپنے گھر سے نکلتی ہیں مسجد نفی سے نکلتی ہوئی سرکار کو تلاش کرتے کرتے جنت وقی کے اندر پہنچتی ہیں اور وہاں سرکار کو پا لیتی ہیں کہتی ہیں کہ ام المومنین کو کیسے پتا جالا کہ سرکار جنت وقی کے اندر ہیں علمہ جلال الدین سیوتی نے بڑی ایمان افروض بات لکھی ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کو تلاش کرتے کرتے نکلی نہ فرمائے جن راستوں سے سرکار گزر کر بقی میں گئے تھے انہوں راستوں سے خوشبو آ رہے ہیں یعنی جس زمین کے جس ٹکڑے نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا چوم لیا تھا زمین کا وہ ٹکڑا جو سرکار کے قدموں کو مس کرتا ہوا حجرہ عائشہ صدیقہ سے لے کر جنت وقی تک کا جتنا راستہ تھا فرمائے وہ سارے راستے سے مصطفیٰ کے قدموں کی خوشبو آ رہے ہیں اور ام المومین نے اس خوشبو کے اوپر چلتی چلتی بھکی قبرستان کے اندر پہنچی آپ فرماتی ہیں کہ میں قبرستان میں پہنچی تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو آپ نے فرمائے کہ اے عائشہ کیا تُو نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے اس کا معنی یہ ہے کہ سرکاری دواری صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور ازواج متحارات تھیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہفتے کے دن تقسیم کیے ہوئے تھے کہ فلان دن میں فلان زوجہ کے ہاں رہوں گا فلان دن میں فلان زوجہ کے ہاں رہوں گا فلان دن میں فلان زوجہ کے ہاں رہوں گا اور وہ رات جو تھی وہ سرکاری دواری صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرہ عائشہ میں رہنے کی رات تھا تو فرماتے ہیں کہ کہیں تم نے یہ کمان تو نہیں کیا کہ میں کسی اور زوجہ کے ہاں چلا گیا ہوں پھر کہتے ہیں کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہونے تشریف لے گئے ہیں تو اللہ کے حبیب عمر مومنین نے کہتے ہیں کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آئیشہ میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ یہ کتنی عظیم رات ہے کہتے ہیں کہ پھر سرکار نے مجھے ایک رات کی فضیلت بیان فرمائی کیا فضیلت میں آپ فرمائے حضورﷺ فرمائے کہ بے شک اللہ عز و جل نے نصف شعبان کی شب یہ وہ مقدس شب ہے جو نصف شعبان کی شب ہے حضورﷺ نے فرمائے کہ اس شب کو اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجرال فرمائے اور فرمائے قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے بنابور اللہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے یعنی آج کی رات گناہوں کی بخشت کی رات ہے پھر فرماتی ہیں پھر دوسری حدیث سماع فرمائے اور اس حدیث کو سنن ابن ماجا کے اندر نقل کیا گیا ہے شعب و نیمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے جمل جوابے کے اندر یہ حدیث موجود ہے المسانید کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور دیگر محدثی نے اس حدیث میں نقل فرمایا ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں مولا کائنات جناب سیدن علی المرتضاء رضی اللہ کیا فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات سیدہ علی المرتضی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شابان کی شب جب نصف شابان کی رات ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس رات کو قیام کیا ہے یہ جو سامنے فیکٹری ہے اس کے سامنے جتنے گاڑیاں کھڑی گی ہیں وہاں سے گاڑی ریموو کر دی ہیں یہ سامنے بالکل میڈلز کی زینہ کھڑی گی جی رود پاک پڑے اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شابان کی رات ہو حضور نے فرمایا کہ قومو لیلہا اس رات کو قیام کیا کرو کیا کیا کرو یعنی نوافل ادا کیا کرو عبادات کیا کرو تسبیحات پڑا کرو تحلیلات پڑا کرو وصوم النہارہ اور اس رات کو رات گذارنے کے بعد دل کو روزہ رکھا کرو اور یہ حدیث کس سے روایت ہے مولا کائنات دنابی علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طریقے سے کیوں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غروب شمس سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک فرمایا خدا کی رحمت بندے کو پکار دی اب پورا سال بندہ عبادت کے لیے خدا کو پکارتا ہے دعاوں کے ذریعے بندہ خدا کو پکارتا ہے لیکن اس رات کو خدا بندے کو پکار کی کہتا ہے کہ میرے بندے مانگ لے تجھے کیا جائیے کیسے پکارتا ہے مولای کائنات کیانا فرمایا کہ سرکار نے وہ اللہ تعالیٰ جس طرح صدا جس صدا سے اپنے بندے کو پکارتا ہے ان الفاظ کو سرکار نے بیان فرمایا اب قربان جے سمات مصطفیٰ پر کہ رب عرش اولا سے اپنے بندے کو پکارتا ہے اور مصطفیٰ اس فرش زمین پر اپنے کانو سے اس آواز کو سنتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اپنے غراموں تک پہنچاتے ہیں تاکہ قیامت تک میرے آنے والا ہر غرام اس رات کو انہمات کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں کیا فرمایا فرمایا کہ اس رات کو اللہ اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ سنو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ خبردار اے میرے بندوں سنو ہے کوئی بخشت طلب کرنے والا آج تمہارا رب اس کو بخش دے ہے کوئی بخشت طلب کرنے والا اس حدیث کے رامی مولای کائنا دیں ہے کوئی بخشت طلب کرنے والا کہ تمہارا رب اسے بخش دے فرمایا ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو اس رات میں رزق عطا فرما دیا جائے اس کا معنی کیا ہے جتنے لوگ جاب دی تلاش ویچ ہیں اچھے روزگار دی تلاش ویچ ہیں اگر تسی چاندے ہو کہ تونو اچھا روزگار ملے اس رات نو سچی توبہ کر کے اپنے رب کنو اچھی جاب دی دعا کرو خدا رزق میں وہ ست عطا فرمایا کیا فرمایا کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ کوئی بخشت مانگنے والا ہے اس کو بخش دیا جائے خدا پکار کے بندے کو پکار رہا ہے پھر فرمایا کہ ہے کوئی رزق کا طلب گار کہ خدا اس کے رزق کو بڑھا دے اس کو رزق عطا فرما دے پھر فرمایا کہ ہے کوئی مسیبت زیادہ کوئی ایسا چکر جو مسیبت میں مبتلا ہو آزمائش میں مبتلا ہو دکھ میں مبتلا ہو آج کون ہے جس کو آزمائش نہیں ہے آج کے دور میں کون ہے جو مسائج میں نہیں ہے کون ہے جسے دکھ نہیں ہے کوئی اولاد کا دکھ لیے بیٹھا ہے کوئی کاروبار کا دکھ لیے بیٹھا ہے کوئی اپنی صحت کا دکھ لیے بیٹھا ہے کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی الجن میں پھنسا ہوا ہے یا کہ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں آزماشو سے بری کر دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں مشکلات سے نکال دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی آزماشو سے بری ہو جائیں تو شب برات کی رات کو فرمایا گڑ گڑا کر اپنے رم سے دعا مانگو دعا تم مانگو گے مسئیبت خدا دور کر دے گا آدمیش خدا دور کر دے گا سارا سال تکسیح کہندے رہے دیں گے امام صاحب سڑھے وستے دعا کرو امام صاحب سڑھے وستے دعا کرو آج رب تو انہوں اخذیار دے دا کہ اپنے وستے خود دعا کرو آج اللہ کی طرف سے اس شب کو شب بیرات کو اللہ کی طرف سے بندے کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے کیا کرو خود دعا کرو اور خود اپنے آپ کے لیے دعا کرو فرمائے کہ جو آج کی رات کسی مسئیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ اپنے رب سے گڑھ گڑھا کر دعا بانگے اللہ اس کی مسئیبت کو ٹال دے گا اللہ اسے آفیت عطا فرما دے گا فرمائے کہ سنو ہے کوئی جو اپنے رب فرمائے کہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح آواز دے رہی ہوتی ہے اس رات کو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ غفلت نہ کرو قیام میں رات کو گذارو جاکر رات گذارو اور دن کو کیا کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور روزہ رکھو پھر تیسری حدیث ہے اس کو سننے ابن ماجہ نے نقل فرمایا کہ سرکار دعا عزت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی شابان کی شب کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو اللہ بخش دیتا ہے کیا کرتا ہے تمام مومنین مخلوق کو اللہ بخش دیتا ہے ماں سوائے مشرق کے اور کینہ پرور کے کینہ پرور کے گھتے ہیں کہ جو دل میں دوسروں کے لیے نفاق رکھتا ہے جو دل میں دوسروں کے لیے حسد رکھتا ہے جو دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے جو دل میں دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے فرمائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب اس رات میں تمہیں سر سے لے کر پاو تک اپنی رحمت میں ڈھاپ لے تو تم ایک کام ضرور کرو اپنے باطن کو بھی پاک کرو دل کو کیلے سے پاک کر کے رب کی طرح رجوع ہو جاؤ دل کو حسد سے پاک کر کے اپنے رب کی طرح رجوع کرو دل کو ہر طرح کی غلادت اور برائی اور گناہ سے پاک کر کے استقفار کر کے اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جاؤ گیا خدا تمہیں بخش دے گا پھر فرمائے یہ حدیث ہے پہنچویں حدیث سماعت فرمائے شعب العیمان کے اندر یہ حدیث ہے جمع الوسائل کے اندر یہ حدیث ہے حضرت عثمان بن عبیر آسر رضی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے عرامی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب نصف شابان کی شب ہوتی ہے ایک منادی ندہ کرتا ہے منادی ندہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے ادام سمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کیا اعلان ہوتا ہے حضرت عثمان کہتا ہے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا آج اس کا رب اس نے بخش دے گا ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کا رب اس کی توبہ کو قبول کرنے چھتی حدیث اس کو ملمومین سیدہ آشا صدی کا روایت کرتی ہے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب نصف شابان کی شب ہوتی ہے فرماتی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکل جاتے ہیں فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات سرکار اپنے حجرے سے باہر نکلے اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں چلے گئے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات تھی کہتی ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے اور سرکار عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آکر عبادت شروع کر دی تو ام المومینی کہتی کہ میں سرکار کو ڈھونٹی ڈھونٹی گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں اللہ کے حبیب عبادت کر رہے ہیں اور ریاضت کر رہے ہیں اور سجدے میں سر کو رکھا ہوا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے کیا دعا کر رہے ہیں اس دعا کو سنے اور پھر انشاءاللہ کر فرماتی ہے کہ میں نے اس دعا کو سنا ام المومینی کہتی میں نے اس دعا کو سنا کہ سرکار سجدے میں کہا دعا کر رہے تھے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں آدھی رات ہیں سر سجدے میں رکھا ہوا حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میرا جسم اور میرا ذہن اور میری روح تجھے سجدہ کر رہی ہے کہ پتا زیادہ کہ جب بندہ سجدے میں جائے تو پھر اپنے رب کی طرف متوجہ سجدے میں یہ صاحب نہ کرے کہ میں نے آج کتنے پیسے کمائے ہیں انتے کتنے ٹیک ویگ تھے گیا انتے کتنی ٹکسی کتنے رات گذاری ہے تو کتنے کیا گیا فرمائے کہ حضور علیہ السلام سجدے میں تھے سرکار نے فرمائے کہ یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے میری روح بھی تمہیں سجدہ کر رہی ہے میرا خیام بھی تمہیں سجدہ کر رہا ہے میرا تصور بھی تمہیں سجدہ کر رہا ہے میرا تخیر بھی تمہیں سجدہ کر رہا ہے فرمائے کہ فرمائے کہ میرا جسم اور میرا دل تجھ پر ایمان لائے اللہ کے حبیب سجدے میں دعا کر رہے کہ میرا جسم میری روح میرا خیال تمہیں سجدہ کر رہا ہے میرا دل تجھ پر ایمان لائے چکا ہے میں تیری نیامتوں کا اقرار کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تُو نے مجھے جبنی نعمتیں دیئے میں ان کا اقرار کرتا ہوں میں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں حالانکہ سرکارے تو علم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن ان خطا تھے حضور علیہ السلام تو علیہ السلام ہر گناہ سے پاک تھے اس کے باوجود اعتراف کر رہے ہیں تاکہ کیوں تاکہ امت کو پتا جن سکے کہ بندہ بڑے سے بڑے منصف پر بھی پانچ جائے خدا کی بارگاہ میں جھکے تو اس کا روح بھی جھگنی چاہیے اس کا قلب بھی جھگنا چاہیے اس کا قانب بھی جھگنا چاہیے فرمایا کہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یہ حضور سجدے میں دعا کر رہے ہیں اس راحت کو فرمایا کہ اے اللہ مجھے بخش دے تیرے اس راحت کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں یہ دعا کھان کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تیری سزا میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں حضور دعا کر رہے ہیں سجدے کے اندر اے اللہ میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں میں تیرے غزب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے ربط کریم میں تیری اس طرح حمد نہیں کر سکتا جس طرح کہ حمد کرنے کا حق ہے یہ کون کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری اس طرح حمد نہیں کر سکتا جس طرح کہ تیری حمد کرنے کا تیری اسنا کرنے کا حق ہے اور فرمایا اور اللہ کا حضرت عمر مبین سیدہ عائشہ کہتی کہ سرکار کے پون سوج گئے پوری پوری رات سرکار یہ دمائیں کرتے رہے تو اس رات کا پیغام کیا ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت جھاگ کر گزارنا یہ سنت مصطفیٰ ہے انفرادی طور پر عبادت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے قبرستان میں جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے اپنے گناوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنا یہ سنت مصطفیٰ ہے اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس رات کی کچھ شرول ہے